موسیقی موسیقی اب آج آ رہی ہے سب کو موسیقی 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 چلیے آج ہم لوگ ایک نئے ٹاپک کی شروعات کریں گے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ٹاپک بہت ہی زیادہ مہدپورن ہے اور اتنا مہدپورن ہے کہ اگر آپ پڑھ لیں گے تو پانچ کوششن آپ کے کہیں نہیں جائیں گے پانچ کوششن مطلب ہوتا ہے دش نمبر اور دش نمبر کسی بھی ایکجام کے فیل کرنے کے لیے اور پاس کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے تو آج ہم بات کریں گے کمپیوٹر کی کل ہم نے بات کیا تھا کمپیوٹر سے بھی اب پرشن جو ہے ڈک میں جا کے پوچھے جا رہے ہیں اس لیے ہم نے نئے طریقہ اپنایا ہے اس پر بھی ہم پورا کام کریں گے اور پچھلے دس سال کے پرشن کو بھی بنوائیں گے آپ دیکھیں گے کہ آپ سے کئیسے ٹپس پر پرشن بنتا ہے تو آج ہم لوگ کمپیوٹر کی شروعات کریں گے فرسٹ پیپر کے لیے مجھے پورا امید ہے کہ آپ سب جو ہے ایک الگ کوپی بنائے ہوگے الگ کوپی کے بینہ کام نہیں چلے گا سارے جتنے بھی ہو فرسٹ پیپر کے لیے ایک کوپی بنائیے اور الکشے انہیں لکھتے جائیے میں نوٹس تو آپ کو بھیجوں گا ہی ساتھ ہی آپ میں اس بار ایک ساتھ سارے کو نوٹس اس لیے نہیں بھیج رہا ہوں کہ آپ لکھنا چھوڑ دو گے ہر دن کا میں نوٹس بھیج دا ہوں آپ اپنے کوپی پر انہیں نوٹس جیسے کلاس نوٹس تیار کرتے ہیں وہ اسے ہی تیار کیجئے جب بھی ہم بات کرتے ہیں کہ کمپیوٹر کی تو ایک دماغ میں آتا کیا ہے کمپیوٹر اس کو سمجھئے گا ایتم آرام سے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے نہیں لکھائیں گے تو بھی کوئی بات نہیں ہے لیکن ان کو شمجھئے گا کمپیوٹر ہے کیا اگر سوارنے بھاشا کی بات کرو کمپیوٹر کی کمپیوٹر ایک سوچالت مشین ہے جو تیبرگتی سے کام کرتا ہے اگر سمپل ہوئے اگر کمپیوٹر کی پریحاشا دینے کی پریاش کرو کوئی بھی نہیں تو کمپیوٹر ایک سوچالت مشین ہے مطلب کی شویم چالت ہوتا ہے جب آپ کمانڈ دیتے ہیں انہیں تو یہ چالو ہو جاتا ہے جو تیبرگتی سے کار کرتا ہے اور گلتی نہیں کرتا ہے گلتی کی شمبابنہ نہیں لیکن کمپیوٹر کی ایک خاشیت ہے اس کی چھمتہ شمیت ہوتا ہے کمپیوٹر کی جو چھمتہ ہے کمپیوٹر جو ہے کمپیوٹر کیا ہے یہ ایک سوچالت مشین ہے جو تیبرگتی سے کار کرتا ہے اس میں گلتی کی شمبابنہ نہیں ہوتی ہے لیکن اس میں ہے اس کی چھمتہیں جو ہے وہ سمیت ہوتی ہے اس کی جو اسٹوریج کی چھمتہ ہوتی ہے وہ سمیت ہوتا ہے اور ایک چیز یاد رکھنا کمپیوٹر جو ہے کمیوٹ شبد سے بٹا ہے ایک بار کوششن پوچھا بھی تھا کمپیوٹر کس شبد سے بڑا ہے سمپل سمپل پوائنٹس آپ کو یاد رکھنا ہے کمپیوٹر جو ہے کمیوٹ شبد سے بڑا ہے کمپیوٹ سی او ایم پی یو ٹی ای کمپیوٹ کمپیوٹر جو ہے کمپیوٹ شبد سے بڑا ہے اور ایک چیز اور آپ کمپیوٹر میں ہم لوگ دیکھیں گے کمپیوٹر میں جو 50% ہمارا کلاش ہوگا اس میں انگلیس کے ترم آئیں گے کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کمپیوٹر میں اس کا فل فارم پوچھا جاتا ہے ٹھیک ہے فل فارم پوچھ لیا cbs کا مطلب کیا ہوتا ہے cbs کا مطلب کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے آؤٹپوٹ کیا ہے امپوٹ کیا ہے cpu کیا ہوتا ہے اس کا اندر سے پوچھ لیتا ہے تو ایشے شبد پرائیت پوچھے جاتے ہیں تو ان شبدوں کو بھی ہمیں دھیان رکھنا ہے تو ایک سمپل پریخاشہ سمجھے گا کہ کمپیوٹر ایک سوچالت مشین ہے ایک مشین ہے جو تبرگلدی سے کام کرتا ہے کوئی گلدی نہیں کرتا ہے لیکن ان کی چھمتہ جو ہے اسٹوریج چھمتہ جو ہے سمیت ہوتا ہے کمپیوٹر انگریجی کے کمیوٹ شبد سے بنا ہے کمپیوٹر جو ہے انگریجی کے کمیوٹ شبد سے بنا ہے جن کا عرض ہوتا ہے گنا کرنا جن کا عرض ہوتا ہے گنا کرنا جن کا عرض ہوتا ہے سمجھے گا آشان بھاشا میں گنا کرنا ہندی میں اشے سنگنہ کہتے ہیں ایک باری ابھی کوئشین پوچھا ہے کمپیوٹر کو ہندی میں کیا کہتے ہیں تو کمیوٹ شبد سے بنا ہے جس کا عرض ہوتا ہے گنا کرنا اور ہندی میں اسی کو ہم شنگنک کہتے ہیں ہندی میں یاد رکھیے گا ہندی میں اسے سنگنک کہتے ہیں لیکن ایک پوائنٹس کو ہمیں سمجھنا ہے تب ہی آپ کے کام بنیں گے کمپیوٹر جو ہے کمیوٹ شبد سے بنا ہے جس کا ہندی ارث جو ہوتا ہے سنگنک ہوتا ہے سنگنک ہوتا ہے پھر اسے ایک بار سمجھئے جو ابھی جوہین کی ہو کمپیوٹر ایک سوچالت مشین ہے جو تبرگتیشے کام کرتا ہے کوئی گلتی نہیں کرتا ہے اور اس کی چھمتا شمیت ہوتا ہے یہ کمپیوٹر جو ہے انگریجی کے کمیوٹ شبد سے بنا ہے جس کا کام ہے گرنا کرنا لیکن ہندی میں اسے سنگنک کہتے ہیں ہندی میں انہیں کیا کہتے ہیں شنگنک کہتے ہیں اب اس کا اپیوگ کیا ہوتا ہے کمپیوٹر کا اپیوگ کیا ہے ان کو شمجھے گا کمپیوٹر کا اپیوگ ہے بہت سارے سوچناوں کو پروشش کرنا ایک اسٹھان سے دوسرے اسٹھان بھیجنا کمپیوٹر کا اپیوگ ہے کہ سوچناوں کو پروشش کرنا ایک اسٹھان سے دوسرے اسٹھان بھیجنا اکٹھا کرنا مطلب کی جو ہمارا انفارمیشن ہے انفارمیشن کو ایک جگہ سے دوسرے جگہ بھیجنا اسے کلیکٹ کرنا ایک کٹھا کرنا اسی لئے کمپیوٹر کو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کہا جاتا ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کمپیوٹر کی اتحاس جب پروگے تو کمپیوٹر کی جب شروعات ہوئی تھی کمپیوٹر کی جب ادھوپ کی بات کروگے تو کمپیوٹر کی شروعات کے درشک میں اب کیا ہوتا تھا کہ لوگ جو ہے چالیش کے درشک میں ایک انک گنیتی اگرنا کرنے کے لئے اویکش کا عوشکار کیا تھا اس میں کیا ہوتا تھا موٹی کا مالا لگا دیا جاتا تھا ایک دو تین چار کرتے تھے دھیرے دھیرے پاشکل کرکولیٹر آیا پھر دھیرے دھیرے آگے میں بتاؤں گا اگلا ٹاپک میں انیلیٹیکل انجین آیا انویک آیا مایکرو پروشیشر آیا ٹکر اس طرح سے کمپیوٹر کا ایک بکاش ہوا تھا ان بکاش کو بھی ہم دیکھیں گے اس لئے میں نے کہا کہ کمپیوٹر تبھی شمجھ آئے گا جب آپ سرور سے کلہاش بیڑھ ہوگے اگر آپ میشے کوئی بھی بیچ بیچ میں گیپ کروگے پھر کمپیوٹر آپ کو سمجھ نہیں آئے گا کیونکہ جیسے ایک مالا ہوتا ہے اب ان کو شمجھ لیجے آج ہمارا جب ایک مالا بنتا ہے نا تو ہر مالا کے ہر فول کا وجود ہوتا ہے ہر فول کا اپنا وجود ہوتا ہے اگر مالا کے کوئی بھی ایک فول ٹوٹ جائے تو اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے اگر مالا یہاں سے ٹوٹ جائے تب بھی پورا وجود ختم ہو جائے گا یہاں سے ٹوٹ جائے تب بھی پڑھائی کافی وہی نہیں ہے میں خاش کر کے کمپیوٹر کا اس پر میں نے بہت محلت کیا ہے تو میرا سمپل سا مانا ہے جن کو بھی سریسلی سیکھنا ہے وہ کلاس مت چھوڑنا اگلا بیش کلاس ٹوٹی کلاس آپ کو دیا جائے گا ایراؤن ٹوٹی سے زیادہ ہی ہوگا کمپیوٹر پہ تو مطلب کمپیوٹر جو ایک سوچالت مشین ہے جو تبرگتی شکاری کرتا ہے لیکن بھندارن چھمتا شمیت ہوتا ہے یہ انگری جی کے گمیوٹ شبد شبنا ہے جس کا ارث ہوتا ہے گنا کرنا ہندی میں اسے سنگنک کہتا ہے بس شمپل ہندی میں سنگنک یاد لگنا ہم ہر پوائنٹس کا ویلیو ہے ٹینئر پلٹ کے دیکھنا جترہ بھی میں ورڈ بولتا ہوں ہر ورڈ ایکزام میں پوچھا ہوا ہے ہندی میں انہیں سنگرن کھاتے ہیں کمپیوٹر کا اپیو کیا ہے یوز کیا ہے سوچناوں کا پروشش کرنا سوچناوں کو ایک اسطحان سے دوسرے اسطحان کرنا collection of data data کو collect کرنا data storage کرنا analysis of data data processing data کو پروشش کرنا ایک اسطحان سے دوسرے اسطحان بھیجنا data کو input کرنا input مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو لینا input آگے پڑھو گے input اور output کیا آتا ہے جب ہم کسی چیز کو لیتے ہیں جیسے ہم کمپیوٹر میں ATM machine میں جاتے ہیں اپنا password in کرتے ہیں تب ہی تو پیشہ بھیجتا ہے تو جب آپ کمپیوٹر میں card ڈالتے ہیں اور password in کرتے ہیں تو وہی input کہلاتا ہے کمپیوٹر کا کام کیا ہے کہ اس password کو input کرنا اور آپ کے data سے ملانا CPU میں جو لاتا ہے CPU کو computer کا brain کہا جاتا ہے central processing unit آگے پڑھو گیا تو کمپیوٹر کو artificial intelligence بھی کہا جاتا ہے آج کل آپ نے دیکھا ہوگا robots robots کیا ہے ایک artificial intelligence ہے آپ صوفیہ کا نام شنے ہوگے وہ آپ سے بولتا ہے جس بھاسا میں بولی ہے تو وہ ایک کمپیوٹر ہے ایک machine ہے اس کا کام ہے collection of data data کو collect کرنا data کو storage کرنا data کو process کرنا ایک اسطحان سے دوسرے اسطح بھیجنا data کو out کرنا آپ تک پہنچانا یہ سارے کام جو ہے data کا ہوتا ہے computer نیرلان سے پہلے کیا ہوتا تھا جب ہمارے پاس computer نہیں تھا تو ہم لوگ کیا کرتے تھے دستاویج کو شنکلید کرتے تھے بہت سارے دستے سے ہم نے notes دیا اسے ایک دم پوجا پورجا پورجا میں بھڑ لیے اور اتھا computer نہیں تھا میں بتاؤ آپ تھا کھار کے regular class میں آتے تھے میں دیکھتا تھا کوئی 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 بچے نریلہ شاہ رہے ہیں کوئی بچے فریدہ باز سے آ رہے ہیں ہماری شپنا ایک student تھی وہ نیٹ جیارک پڑھنے کے لیے اسم سے دلی آئی تھی اس کا آنے جانے کا ہی کرایا بیس ہجار لگ گیا تھا پلائٹ سے رہنے کا کرایا الگ تو آپ کو گھر بیٹھے جو یہ شبدہ مل رہی ہے ایک بردان سے کم نہیں ہے کہ آپ گھر میں بیٹھے ہو انڈیا کے کوئی کونے میں ہو ورل کے کوئی کونے میں ہو ہم کلاس لے رہے ہیں ہم ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں یہ کس کا دین ہے کمپیوٹر کا دین ہے یہ انفرمیشن ٹیکنولوجی کا دین ہے شوچنا تندر کا دین ہے یہ کمپیوٹر ایک شوچنا ہائیوے بنایا ایک شوپر ہائیوے بنایا لوگوں کے کام کو کام نہیں رہنے دیا آشان بنا دیا آپ کو کہیں نہیں جانا مجھے بھی نہیں جانا ہوتا ہے میں بلے جل پہنا بھئیا تھوڑا سا موہوں میں مار لیا بچے اور کچھے تیار ہو گیا کیمرہ کے شامنے آ گیا دو چار لائٹ جلا دیا کام ہو گیا تو یہ ہے کمپیوٹر کہ کمپیوٹر نربان سے پہلے ان کے لقش پرابط کرنے کے لیے بہت سارے ڈیٹا کو شنکلن کرنا ایک اسثان سے دوشرا اسثان پہنچانا یہ ایک بڑا کتھین کارے تھا جیسے جیسے تیکنلوجی کا بگاش ہوا اب سبھی کاریوں کے لیے کمپیوٹر کا یوچ ہونے لگا سبھی کاریوں کے لیے چاہے کوئی بھی کاری ہو اور سب سے بڑی بات جو تھی کہ کمپیوٹر کے کارن جو ہمارا ڈاٹا ہے وہ اب بیبستیت ہونے لگا وہ ایک اترت ہونے لگا کتنے بھی لوگ ہو اب جیسے بھی میں آپ کو اٹینڈنس لینے کا پریاش کرتا تو اب ہر نام کو اٹینڈنس تو یہ کس نے شمباب بنایا کمپیوٹر نے اب دوسرا شوال آتا ہے کہ آخر کمپیوٹر سسٹم ہے کیا ایک تو ہم سمجھے کمپیوٹر کیا ہے یہ ہے ایک سوچالیت مشین ہے کمپیوٹر کمیوٹ شبد سے بنا ہے جس کا ارد ہوتا ہے ہندی میں گنہ کرنا ہوتا ہے اس کا کام شمجھے ان کا کام ہوتا ڈاٹا کے سٹوریج کرنا ڈاٹا کو ایک اسطحان سے دوسرے اسطحان بھیجنا ڈاٹا کو کلیکٹ کرنا لوگوں کو شبدہوں کو آشان ملانا یہ شارع کام ہے ٹیکنلوجی کا دھیرے دھیرے بکاش ہوا کمپیوٹر کا بکاش ہوا اب آتا ہے کمپیوٹر سسٹم کیا ہے دوسرا پوائنٹس آتا ہے ہم سمجھیں گے آج کہ آخر کیا ہے کمپیوٹر سسٹم ان کو شمجھئے گا یہاں سے پرشن پوچھنا شروع ہو جاتا ہے ہم پوائنٹس لگاتے ہیں کہ کمپیوٹر سسٹم کیا ہے کمپیوٹر سسٹم کیا ہے کمپیوٹر سسٹم ٹھیک ہے دیکھو کمپیوٹر سسٹم جو ہے ایک اپکرنوں کا شمو ہے اپکرنوں کا شمو ہے جو ایک ساتھ مل کر ڈیٹا کو پروشش کرتا ہے کمپیوٹر جو ہے اپکرنوں کا شمو ہے جو ایک ساتھ مل کر ڈاٹا کو کیا کرتا ہے پروشش کرتا ہے کمپیوٹر جو اپکرنوں کا شمو ہے جو ایک ساتھ مل کر ڈاٹا کو کیا کرتا ہے پروشش کرتا ہے مطلب ایک اسثان سے دو اشتاں بھیجتا ہے کمپیٹر میں انیک اکراہیاں ہوتی ہے جسی کہ ہم نے کہا کہ کمپیٹر شسٹم ہم کس سسٹم سے لہت ہیں آپ کے شامنے ہم لیٹھ ہیں آپ کے کمپیٹر سے لہت ہیں ہمارے شامنے قمپیٹر پڑھا ہوا ہے ہمارے شامنے کیمرہ پڑھی ہوئی ہے ہمارے شامنے موبائل کا پڑھا ہوا ہے ہمارے شامنے بلوتوت پڑھا ہوا ہے مائک لگا ہوا ہے تو کیا ہے کہ یہ ایک set ہے ایک شمو ہے جس پورے شمو کے دوارہ میرا جو آواز ہے آپ تک پہنچایا جاتا ہے کمپیوٹر سسٹم کے تین پارٹ ہوتے ہیں شمجھنا کمپیوٹر سسٹم کے تین پارٹ ہوتے ہیں ارام شے سمجھنا کوئی ہروری نہیں ہے نہیں سبج آئے تو پوچھئے کمپیوٹر سسٹم کے تین پارٹ ہوتے ہیں شب کو دکھائی پڑھ رہا ہے بورڈ کمپیوٹر سسٹم کے تین پارٹ ہوتے ہیں پہلا ہوتا ہے انپٹ پہلا ہوتا ہے انپٹ دوسرا ہوتا ہے سی پی یو میں انگلیس میں اس لیے لکھ رہا ہوں کیونکہ انگلیس فارم بھی ایکزام میں پوچھتا ہے وہ آپ سے پوچھ دے گا سی پی یو کا مطلب کیا ہے وہ ہندی مطلب نہیں پوچھے گا ٹیک دوسرا کیا ہے سی پی یو میں کیمرا کو دھیان میں رکھ کر ہی لکھ رہا ہوں میرے شاملے لیپ ٹاپ رکھا ہوا ہے میرا چہرہ خود دکھ رہا ہے تو میں ان کے بیچ میں ہی لکھتا ہوں تو دوسرا ہے سی پی ہندی میں کہتے ہیں سینٹرل پروششن یونیٹ سی پی یو کو کہتے ہیں انگلیس لکھیے گا سینٹرل پرو سینٹرل پروششن یونیٹ تھوڑا انگلیس پہ بھی کام کرنا ہے سی پی یو کو انگلیس میں کہتے ہیں سینٹرل پروششن یونیٹ اور تیسرا ہے آؤٹپوٹ آؤٹپوٹ ٹھیک ہے اب ان کو میں نے کہا کہ کمپیوٹر سسٹم میں تین بھاگ ہوتے ہیں پہلا ہے انپوٹ دوسرا ہے سی پی یو اور تیسرا ہے آؤٹپوٹ اب سمجھنا ہے انپوٹ کیا ہے انپوٹ کیا ہے دیکھو انپوٹ مطلب ہوتا ہے ان کرنا ویسی اکائی جو یوجر سے ہم یوجر ہیں نا ویسی اکائی جو یوجر سے ڈیٹا کو لے کر کے سی پی یو کو بھیجتا ہے ویسی اکائی ویسی اکائی جو یوجر سے ہم یوجر ہیں یوجر سے ڈاٹا لیتا ہے ہم ڈاٹا کسی کو ان کی ہے اور اس ڈاٹا کو وہ سی پی یو کو بھیجتا ہے الیکٹرونک پلس کے روپے ایسا نہیں کہ وہ لکھ کے بھیجتا ہے الیکٹرونک پلس ہوتا ہے جیسے آپ اس کو اس طرح شمجھ گئے کہ جیسے آپ ایٹی ایم میں جاتے ہیں پیشے نکالے کے آپ نے کارڈ ڈالا اور اپنا پاشورڈ ڈالا تو وہ پاشورڈ ان کیا وہ انپوٹ کہلائے جو ایٹی ایم میں آپ نے پاشورڈ ڈالا وہ کیا کہلائے انپوٹ اب وہ انپوٹ نے کیا کیا آپ کے پاشورڈ کو لیا اور وہ کمپیوٹر کے میموری سی پی یو کو بھیجا الیکٹرونک پلس کے روپ میں سی پی یو کو بھیجا تو جو کام جس کا کام یو جر سے ڈالا لینا اور سی پی یو تک بھیجنا الیکٹرونک پلس کے روپ میں کرتا ہے وہ ہی انپوٹ کہلاتا ہے وہ ہی بھیجا کیا کہلاتا ہے انپوٹ کہلاتا ہے پھر سے سمجھنا بھولنا نہیں ہے یہاں سے بار بار پرشن پوچھتا ہے اپنے کرم کو ہی اپنا دھرم آپ کہو گے سر جی سی پی یو کیا ہے سی پی یو جسے ہم کہتے ہیں سینٹرل پروششن یونیٹ یہی نام یاد رکھنا ہندی نام نے یاد رکھنا ہے ہمیں کیا آپ نے پوچھا مجھے سنائی نہیں پڑا پھر سے بولیے بول کے بتائیے سر پلس الیکٹرونک پلس ہوتا ہے وہ جس روپ میں ڈاٹا بھیجتے ہیں وہ پلس کہلاتا ہے ٹھیک جس روپ میں ڈاٹا الیکٹرونک روپ میں ڈاٹا لیتا ہے اسے کو پلس بولا جاتا ہے الیکٹرونک پلس نام ہے یہ اسی کے مادیوں سے ہم جو ہے ڈاٹا سی پی یو کو بھیجتے ہیں اب کیا ہوا آپ انپوٹ سمجھ گئے انپوٹ کا کام ہے آپ سے ڈاٹا لینا اور آپ کو سی پی یو کو بھیجتے ہیں یہاں تک کسی کو کوئی دکھت نہیں اب ارام سے سمجھنا ہر بڑی نہیں ہے ہمارے پاس آپ کو شروعات کے چار پاس دن سمجھنا ہے کہ انپوٹ ہے یوجر سے ڈاٹا لیا اور وہ سی پی یو کو بھیجا الیکٹرونک پلس کے روپ میں جیسے ایٹی ایم کا ادھانا ہم نے ابھی دیا اب ہے سی پی یو دوسرا ہے ہم نے بتایا سی پی یو کیا ہے اب کہتا ہے سی پی یو اسے پروشیشر بھی کہتے ہیں کہتا ہے نا تبھارا پروشیشر بڑا دیرے چل رہا ہے سی پی یو کو پروشیشر بھی کہتے ہیں سمجھنا سی پی یو ہے ایک سیلکون کا چپ ہوتا ہے سیلکون کا ایک چپ ہوتا ہے سی پی یو جو ہر کمپیوٹر میں لگا ہوا رہا تھا ہے یہ ایک مائکرو الیکٹرونک چپ ہے سی پی یو سی پی یو کیا ہے یہ ایک چپ ہے اسے کمپیوٹر کا برین کہا جاتا ہے سی پی یو اسے کمپیوٹر کا کیا کہا جاتا ہے دماغ کہا جاتا ہے سی پی یو کمپیوٹر کا کیا کہا جاتا ہے برین چپ اب برین نکال دوگے سارا کام کھیلا ختم ہے اب کمپیوٹر کا جو ایک سیلکون کا جو شیپیو ہے الیکٹرونک چیپ ہے مائکرو چیپ ہے اب اس کا کیا کام ہے انہوں نے کیا کیا آپ سے ڈاٹا لیا اب ان کا میموری ہے یہ کہتے ہیں نا کہ یہ دماغ ہے کمپیوٹر کا دماغ ہے شیپیو سینٹرل پروششن یونٹ پوچھتا ہے بار بار کی کمپیوٹر کا دماغ کشے کہا جاتا ہے کمپیوٹر کا برین کشے کہا جاتا ہے تو شیپیو کو کہا جاتا ہے شیپیوٹر پروششن یونٹ اب کیا ہے کہ انپوٹ کے مادہم شیپیو نے آپ سے ڈاٹا لیا ہو شکتا ہے آپ ڈاٹا گلت بھی بتا دوگے آپ ایٹی ایم میں گئے اور پاسورٹ ایٹی ایم کسی کا پروشی کا چورا لیے پاسورٹ ڈال دی تو رات سی پی ایو چیک کرے گا کہ آپ کا اوڈیجنل ہے وہ اپنے مائنڈ میں جائے گا کیونکہ وہ دماغ ایسے آپ کو میں نے کچھ بولا آپ نے بولا سر میں نے پورا فی دے دیا انہوں نے اچھا پورا فی دے دیا تو پھر ہم کس کا یوچ کریں گے دماغ کہ انہوں نے دیا ہے یا نہیں دیا ہے اچھا بولا ابھی رکھتا ہو رکھ جاؤ پھر میں نے دماغ پر جو ڈالا بولا یا تم نے دے دیا شہی بولا پھر بیٹ دے دی اب یہ دماغ ہے سی پی ایو کمپیوٹر کے ائدم دماغ میں بیٹھاؤ سی پی ایو کمپیوٹر کا دماغ ہے اب انہوں نے انپوٹ سے داٹا لیا آپ شے اور وہ دماغ میں لے گیا دماغ میں وہ بھیریفائی کیا آپ شے اور بھیریفائی کرنے کے بعد اگر آپ کو پایا گیا کہ آپ صحیح بیٹتی ہو انہوں نے آؤٹپوٹ کو آڈر دیا کہ انہوں آؤٹپوٹ کو کیا آڈر دیا کہ اس کے چیزوں کو دے دو اب انہوں نے امالیا کے آپ نے پاشورٹ ڈالا انپوٹ کے مادھیام شے اور آپ کو پیسے نکالنے ہیں سی پی ایو کو آپ نے کمانڈ بھیجا سی پی ایو نے چیک کیا کہ آپ کے ایک اور نمبر سے یہ آ رہا ہے آپ کا ایک اور نمبر کا پاشورٹ یہ ہے یہ بندہ شہی ہے اگر یہ بندہ شہی ہے تو اس کو پیشے ملنا چاہیے تو نہ تو آؤٹپوٹ کو کمانڈ دے گا اور آپ کے پاس پیسے آؤٹ ہو جائیں گے باہر ہو جائیں گے تو دھیان ڈکھئے گا سی پی ایو بہت انپورٹنٹ ہے اور چیز میں بتا دوں سی پی ایو کے چار بھاگ ہے جیبن میں نہیں بھولنا اس بار بھی کوششل پوچھا ہوگا ہے ہر بار بھی کوششل پوچھتا ہے سی پی ایو کے کتنے پارٹ ہوتے ہیں دیکھیں سی پی ایو کے چار پارٹ ہوتے ہیں دھیان ڈکھنا پہلا ہوتا ہے ای لیو آئی لیو بھلا نہیں ہے یہ بچے جو ایوہ ہوتے ہیں فٹ سے پکڑتے ہیں یہ آئی لیو بھلا نہیں ہے اے لیو ہے آئی نہیں ہے اے ہے کلیر ہے پہلا ہے اے لیو سی پی ایو کے پارٹ ہے اے لیو دوسرا ہے کنٹرول یونیٹ کنٹرول یونیٹ کنٹرول یونیٹ اور تیسر آئی تین ہی بھاگا ہے ایک اکسرہ بول دیا ہوں میموری یونیٹ اب جو دماغ ہے جو شی پی ایو جو ہے کمپیوٹر کا برین ہے کمپیوٹر کا دماغ ہے اب اس دماغ کے بھی تین پارٹ ہے پہلا ہے اے لیو اب اے لیو کے فول فارم بھی ہمیں یاد رکھنا ہے اراثمیٹک لوجک یونیٹ اے لیو مطلب ہوتا ہے اے لیو اے آر آئی ٹی ایچ ایم اے ٹی آئی سی اراثمیٹک لوجک یونیٹ اے لیو کا اراثمیٹک لوجک یونیٹ میں اتنے بار کیوں بولنا ہوں کیونکہ یہ پوچھتا ہے بھائیہ بتا دو اے لیو مطلب کیا اراثمیٹک لوجک یونیٹ اب سمجھنا اراثمیٹک لوجک یونیٹ کا کام کیا ہے یہ تو کمپیٹر کے برین کا پاٹ ہے تو پہلا دھیان ڈکنا اراثمیٹک لوجک یونیٹ کا کام ہے انک گنیتی ہے تتھا تارکک گرنا کرنا انک گنیتی ہے جو mathematical ہوتا ہے انک گنیتی ہے انک گنیت پہا ہو نا انک گنیتی ہے پلس تارکک گرنا یہ اے لیو کا مطلب کیا ہے اراثمیٹک لوجک یونیٹ اور اس کا کام ہے انک گنیتی ہے انک گنیتی جو پڑتے ہو جس میں آپ جور پڑتے ہو گھٹا پڑتے ہو گناہ پڑتے ہو بھاگ پڑتے ہو وہی پڑتے ہو انگ گنیت میں انگ گنیت میں ہم کیا پڑتے ہیں پلس مائنس ملٹیپل ڈیبھائیٹیڈ یہ سارے انک گنیتی ہے کام ٹھیک میں بھیج دوں گا ویڈیو کا ریکوارڈنگ کر رہا ہوں گروپ میں بھیج دوں گا تو جور گھٹا گناہ میں بھیڈیو بنا رہا ہوں جور گھٹا گناہ بھاگ انک گنیتی ہے میں آتا ہے ساتھ ہی اس میں میں ایک بار دیکھ لوں ریکوارڈنگ ہو رہا ہے ہاں ریکوارڈنگ ہو رہا ہے پریشان مت ہونا اور شاتھ ہی سمجھنا تارکی کے گنہ لوجیکل گنہ جس میں تلناتما کے گنہ ہوتا ہے لوجیک ہم لگاتے ہیں تلتارکی کے گنہ ساتھ ہی تارکی کے گنہ تارکی گنہ لکھ دیا تارکی کے گنہ میں آتا ہے جسے کوئی بڑا ہے تو اسے لکھتے ہیں ایسے لکھتے ہیں برابر آتا ہے کوئی ایس ہے یا نو ہے انگ گنیتیے گننہ اے ایلیو کا کھام ہے جور گھٹا گناہ بھاگ پلش منش ملڈپل ڈیوائیڈیڈ یا پھر تارکی کے گنہ تارکی گنہ جیسے ہم نے کہا رام جو ہے جیسے ہم نے کہا رام جو ہے سیام سے بڑا ہے رام سیام سے بڑا ہے تو ہم کیسے کرتے ہیں رام سیام سے بڑا ہے ایسے کرتے ہیں اس کا مطلب ہو گیا رام شام سے بڑا ہے ہم نے کہا شام جو ہے ہری سے سو چھوٹا ہے سیام جو ہے ہری سے چھوٹا ہے تو ہری ہو جائے گا جو بڑا ہوگا اس کے طرف ہوگا تو یہ تارکی کے گنہ کے لیے بھی ہم اس کا ہی ہو چھوٹا ہے سمجھ جائے گا پھر سے ایک بار سمجھیں ہم نے ابھی تک میں پڑھا کہ کمپیوٹر سسٹم کیا ہے یہ اپکرنوں کا ایک شمو ہے جو کمپیوٹر سسٹم کو سنچالت کرتا ہے یہ جو کمپیوٹر سسٹم کو تین بھاگوں میں باتا جاتا ہے پہلے بھاگ کو انپوٹ کہتے ہیں انپوٹ مطلب ہوتا ہے کہ یہ ایک ایسی ایک آئی ہے جس میں یوجر سے ڈاٹا لیا جاتا ہے اور اس ڈاٹا کو سی پی یو کو سنٹرل پروششن یونیٹ کو ایکٹرونک پلس کے روپے بھیجا جاتا ہے سی پی یو کو کس روپے بھیجا جاتا ہے الیکٹرونک پلس کے روپے بھیجا جاتا ہے پھر سے سمجھنا سی پی یو کو کو الیکٹرونک پلس کے روپ میں بھیجا جاتا ہے دوسرا ہم نے پڑھا سی پی یو جسے سینٹرل پروشیشن یونٹ کہتے ہیں یہ ایک پروشیشن ہے جو سلکون کے چپ کا بنا ہوتا ہے اسے الیکٹرونک مایکرو چپ کہتے ہیں جس کا کام ہوتا ہے کہ سی پی یو سے جو انپوٹ سے لیے گئے ڈاٹا کو جانچنا اسے انفارمیشن میں بدلنا اور آؤپٹ کو بھیجنا اب سی پی یو کے تین بھاگ ہوتے ہیں پہلا ہم نے کہا یہ جس کا کام ہے ارثمیٹک لوجک یونٹ جسے انگلیس میں کہتے ہیں اور اس کا کام ہے انگ گنیتیے اور تارکک گرنا کرنا انگ گنیتیے میں کیا جوڑ گھٹا گناہ بھاگ تارکک میں کیا آنے کی چھوٹا بڑا کا تلنا مطلب تلنا اتمک ادھیم کرنا یا اے سی یا نو کی باتیں کرنا الیوں میں آتا ہے دوسرا ہم نے چلچہ کیا کنٹرول یونٹ اب کنٹرول یونٹ کیا ہوتا ہے سمجھے کنٹرول یونٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ پورے سسٹم کو کنٹرول کرنا ایسی اکائی کمپیوٹر کے سارے کاریوں کو نیانترت کرنے والی اکائی ہی کنٹرول یونٹ کہلاتی ہے کمپیوٹر کے سارے کاریوں کو جو نیانترت کرتا ہے کمپیوٹر کے جو سارے کاری کو نیانترت کرتا ہے اسے ہی کنٹرول یونٹ کرتے ہیں سارے کاری کون تھا جیسے انپٹ ہو گیا آؤٹپٹ ہو گیا پروشیشر ہو گیا cpu ہو گیا سب میں اس کا کام ہوتا ہے تال میل بیٹھانا اس پر نیانترن کرنا یہ کیا کہلاتا ہے کنٹرول یونٹ پچھلے سال ایکزام میں پوچھا تھا نملکھت میں اسے کون cpu کے پارٹ نہیں ہے آپسن میں alu بھی تھا آپسن میں کنٹرول یونٹ بھی تھا آپسن میں میموری یونٹ بھی تھا ایک اور جو دیا تھا وہ نہیں تھا ٹھیک ہے کنٹرول یونٹ سمجھ گئے جس کا کام ہے پورے کمپیوٹر سسٹم کو کنٹرول کرنا دوسرا ہے میموری یونٹ ہم لوگ ایک الکشے بھی میموری کا ٹاپک پڑھیں گے ابھی سمجھ لیجے میموری یونٹ کیا ہوتا ہے میموری یونٹ جو ہے cpu کا پارٹ ہوتا ہے central processing unit کا ہی پارٹ ہوتا ہے میموری یونٹ میموری یونٹ میں دو پرکار کے میموری یوج ہوتا ہے ایک ہوتا ہے primary memory primary memory اور دوسرا ہوتا ہے secondary secondary memory ایک ہوتا ہے primary memory دکھائی پڑھ رہا ہے سب کو ایک ہوتا ہے primary memory اور دوسرا ہوتا ہے secondary memory میموری کے دو پار primary memory اور secondary memory اب پرشن بنتا ہے کہ primary memory بھائیہ کیا ہے primary memory کیا ہے تو جو primary memory وہ میموری ہے جو بھرتمان میں اپیوگ ہونے والا ہوتا ہے جیسے آپ کوئی کمپیوٹر چلا رہے ہیں طورت اس میں primary memory یوج ہوتا ہے یا پھر جو already کمپیوٹر میں انویلڈ ہوتا ہے جو کمپیوٹر میں already انویلڈ ہوتا ہے اسے primary memory کہتے ہیں اور secondary memory کیا ہوتا ہے جس میموری کا یوج ہم باہر سے کرتے ہیں secondary memory جیسے باہر سے ہم نے cd کھرید کے لائے لگا دیا ہمارا موبائل کا انٹرنل میموری 32GB ہے ہم نے میموری کاٹ باہر سے کھرید کے لائے اور موبائل میں لگا دیا کمپیوٹر میں لگا دیا secondary memory ہے pen drive secondary memory ہے cd secondary memory ہے تو ان چیزوں کو یاد رکھنا primary memory کیا ہے اور secondary memory کیا ہے ایک بار اور سمجھے ہم نے ابھی پڑھا کہ پورے کمپیوٹر سسٹم کو ہم تین بھاگوں میں بات کر دیکھتے ہیں پہلا ہوتا ہے input device جس سے data لے کر ان کیا جاتا ہے جس کے دورا data وہ input کہلاتا ہے اور input سے data لے کر cpu کو بھیجا جاتا ہے تو پرشن بنتا ہے cpu کیا ہے جو کمپیوٹر کا brain ہے جو سلکون کا ایک چیپ ہوتا ہے اور یہ کام جو ہے cpu brain ہے تو چونکہ سب کچھ کو یہ چیک cpu ہی کرتا ہے کہ آپ نے جو data بھیجا ہے وہ شہی ہے یا غلط ہے اس کے بعد cpu جو ہے output کو بھیجتا ہے اور جو cpu کے تین parts سے ہے پہلا ہے ALU arithmetic logic unit جس کا کام ہے تارکی گھنہ کرنا انگ گھنیتیے گھنہ کرنا جور گھٹا گناہ بھاگ کروانا یا تارکی گھنہ برا چھوٹا میں تو نہ کرنا کنٹرول unit ہے جس کا کام ہے پورے computer system کو کنٹرول کرنا اور تیسرا ہے memory unit جس کا کام ہے data کا شنگرہ کرنا میموری میں تو data ہی رہتا ہے یہ data دو پرکار کے ہوتے ہیں پہلا ہوتا ہے primary memory اور دوسرا ہوتا ہے secondary memory اب primary memory کیا ہے کی جو کمپیٹر میں already inbuilt ہوتا ہے برطمان میں ادھکتر primary memory کا use کرتے ہیں باہر سے جب ہم کوئی data کا use کرتے ہیں تو وہ secondary memory ہوتا ہے جیسے کی آپ نے دیکھا ہوگا کہ memory card pen drive cd یہ سب secondary memory میں آتا ہے یہاں تک کسی کو ہاں وہاں ہم primary memory جو primary memory ہوتا ہے جو کمپیٹر میں پہلے سے رہتا ہے آپ کے mobile already inbuilt memory ہوتا ہے نا جی سا جی سا جا اسی کو کہتے ہیں اور secondary memory جو آپ باہر سے لے کر آتے ہیں اور لگا دیتے ہیں اسے secondary memory کہتے ہیں یہاں تک کسی کو سمجھنے میں کوئی دکت ہوا تو مائک اوپن کر کے پوچھئے نہیں تو ہم آگے بڑھیں ابھی میں گوگل پہ آؤں گا گوگل ایک سرچ انجن ہے وہ میموری نہیں ہے ہی سرچ انجن جس کے دوارا ہم سوچناوں کو شرچ کرتے ہیں وہاں ہم آئے گے سر جیسے کمپلٹر میں سی ڈرائیو ڈی ڈرائیو وہ آئیں گے ریچا جی آئیں گے سی ڈرائیو ڈی ڈرائیو میں آئیں گے تھوڑا بھی میموری کرتا ہم نے نا ہاں پرائیمری میموری میں آتے ہیں ہاں سی جو وہ ڈی ڈرائیو آتے ہیں سی ڈرائیو ڈی ڈرائیو الگ ہے اس میں ایک ڈرائیو ہوتا ہے پرائیمری میموری کا اور ایک ڈرائیو ہوتا ہے شکنری میموری کا اس پہ آئیں گے کیونکہ میں نے شروع میں ہی بولا کہ ہم پریمری میموری ٹاپک کو ہی ایک الگ سے پڑھیں گے میموری ٹاپک بہت بڑا ہے میں تو ابھی صرف آج ٹیلر دکھا رہا ہوں کمپیوٹر ٹھیک ہے سی ڈی ریم ہے روم ہے بہت سارے چیزیں ہیں ابھی تو یہ صرف آپ یہ من سمجھئے کہ ایک ہی دن میں ہم پورا کمپیوٹر سمجھ جائیں گے نہیں ابھی شروعات ابھی جتنا پڑھا رہا ہوں اتنا شمجھ آیا ہے کی نہیں آیا ہے یہ بتانا آگے نہیں سوچنا ہے کیونکہ اگر آگے ابھی شاپ سوچو گے پھر آگے کمپیوٹر میں آپ کو دکت ہونے والی ہے ہم جتنا جب آپ کے کمپیوٹر ٹاپک ختم ہو جائیں گے تب ہم سے کچھ پوچھنا کہ سارے یہ چیز کیسے ہوگا ابھی پوچھو گے تو پھر آپ کو کنفیوجن آئے گا ٹھیک ابھی میں مالیا کی کوئی چیز میں ریم جور دوں روم جور دوں ریم روم بھی میموری کا پاٹ ہے ٹھیک ہے لیکن ابھی ریم روم کی بات میں کرنے کروں گا کیونکہ وہ جہاں پہ کروں گا وہیں پہ کروں جیسے ہندی شاہد پڑھتے جو ٹاپک جہاں ہیں وہیں پڑھئے تب ہی اس کو ہم اچھے سے سیکھ سکتے اتنا ابھی جو ہم نے آگے گھنٹے میں بتایا ہے کسی کو سمجھ نہیں آیا ہے تو وہ بول سکتے ہیں مائی کو اپنٹ کر کے اتنے میں سے ہاں کنٹرول بطلہ ہوتا ہے کنٹرول کرنا جو یونیٹ پورے کمپیوٹر سسٹم کو کنٹرول کرتی ہے چاہے وہ امپٹ ہو چاہے وہ آؤٹپٹ ہو چاہے وہ سی پی ہو کنٹرول کرتی ہے تو کنٹرول یونیٹ کرنا کلیے رہے کنٹرول کرنا جیسے کی آپ کو کون کنٹرول کرتا آپ اپنے بچوں کو کنٹرول کرتے ہو تو وہ کنٹرول یونیٹ ہے لیکن پارٹ ہے سی پی یو کا کلیر ہے اگر کسی کو کوئی دکت ہو تو پوچھو نہیں تمہیں آگے پڑھو گا سمجھ آیا سب کو یہاں تک پلس یونیٹ بھی کرتے ہیں کیا کیا انپٹ کو دیکھو کیا ہے نا کی وہ ہے ایک یوزر یا ہے تو الیکٹرونک پلس کے روپ میں وہ جاتا ہے الیکٹرونک پلس کیا ایک پڑھو ہے جیسے ہم ہوای جہاز سے بھیجتے ہیں تو وہ ایک الیکٹرونک پلس کے روپ میں سی پی یو کو پاس بھیجتا ہے انپٹ بیسکلی کیا ہے ایٹی ایم ہے جس کے دوارہ ڈاٹا ہم ان کرتے ہیں ماؤش ہے کی بورڈ ہے جس کے دوارہ ڈاٹا ہم ان کرتے ہیں شمپل سمجھے جس کے دوارہ ڈاٹا ہم ان کرتے ہیں وہ انپٹ ہے جس سے آگئے میں آپ کو بتاؤں گا انپٹی اور انپٹ کے بارے میں بستار سے ہم لوگ پڑھیں گے انپٹ کے آؤٹپوٹ انپٹ آؤٹپوٹ کے بارے میں البستار سے پڑھیں گے بتاؤں گا کون انپٹ آؤٹپوٹ دونوں ہیں کتنے ڈیوائش ہمارے انپٹ ہیں کتنے تیلر آج ہے اب آگے بڑھتے ہیں تھوڑا شاہ اور سمجھتے ہیں بس دیکھو کہ کمپیوٹر تب ہی سمجھو گے کہ جب جتنا بتا رہا ہوں اتنا سمجھ آئے آگے ابھی نہیں سوچنا آگے سوچیں گے تو پھر کیا ہوگا ابھی جون میں پائیں گے ابھی ہم چھوٹے بچے کو بول دو کہ بھیا بتا دے بیس کا پہرہ بتا دے تو وہ نہیں بتائے گا تو وہی چیز ابھی آپ سب کے ساتھ ہے بس تھوڑا سا دو چار کلاس دہر رکھنا تیسرا ہم نے پڑھا تھا آؤٹپوٹ ٹھیک آؤٹپوٹ کیا ہوتا ہے وہ ایسی ایک آئی جو سی پی یو سے ڈاٹا لے کر کے باہر یوجر کو بھیجتا ہے آنے کی سی پی یو سے ڈاٹا لیتا ہے آؤٹپوٹ اور آپ تک پہنچا دیتا ہے وہ ہی آؤٹپوٹ کہہ لاتا ہے جیسے ایس پی کا آپ کے فون میں سپیکر لگا ہے نا وہ سپیکر کیا کر رہا ہے کہ میری جو آواز ہے پہلے میری آواز کو کون لے رہا ہے کمپیوٹر کا سی پی یو لے رہا ہے ہم اپنی آواز کو ان کر رہے ہیں کمپیوٹر شسٹم کے دوارہ اور میری آواز کو سی پی یو نے لیا اور آپ تک آپ کے جو ہے کیا میں نے بہت بولا نام بھل گیا اور ہیڈ فون ہو یا اسپیکر ہاں اسپیکر ہو تو جو آواز ہے آپ کو اسپیکر اسپیکر کے طرح آپ کو پہنچائے اسپیکر کیا ہے مونیٹر اسپیکر یہ سب کیا ہے آواز پوٹ ڈیوائش ہے جس کے دوارہ شی پی یو سے ڈاٹا آؤٹ ہوتا ہے مونیٹر ہو گیا اسپیکر ہو گیا پلوٹر ہو گیا پرینٹر ہو گیا پرینٹر کیا ہے آواز پوٹ ڈیوائش ہے مونیٹر ہو گیا اسپیکر ہو گیا پرینٹر ہو گیا پلوٹر ہو گیا پلوٹر ہوتا ہے کہ پرینٹر کی طرح ہی پلوٹر ہوتا ہے جس کا کام ہوتا ہے جو ڈاٹا ہوتا ہے نا پلوٹر میں جو خاص کر گراف یہ ڈاٹا ہے پلوٹر کے تروں نگاہ جاتا ہے تو آؤٹپٹ ڈیوائش ہے مطلب جس کے اتنا یاد رکھو انپوٹ جس کے دوارہ ڈاٹا ان ہوتا ہے اسے انپوٹ ڈیوائش کہتے ہیں اور جس کے دوارہ ڈاٹا آؤٹ ہوتا ہے آپ تک پہنچتا ہے وہ آؤٹپٹ ڈیوائش کہا لاتا ہے جیسے پرینٹر جیسے کیا پرینٹر جیسے پرینٹر کلیر ہے اب سمجھ آ گیا ہوگا انپوٹ سی پی یو اور آؤٹپٹ اب تھوڑا اور آگے بڑھتے ہیں اب دیکھو سی پی یو جو برین ہے سی پی یو کو پربھاویت کرنے والا کارک کون ہے آنے سی پی یو کو کون پربھاویت کرتا ہے بڑھین کو دھیما کون کر دیتا ہے پربھاویت کرنے والا کارک کون ہے دو تین کارک ہے اس کی چرچہ میں کروں گا جو آپ کو اور تیج بنائے گا کہ سی پی یو جو ابھی ہم نے پڑھا شینٹرل پروکششن یونیٹ سی پی یو کو پربھاویت کرنے والا کارنے والا کارک آخر سی پی یو کو پربھاویت کرنے والا کارک کون ہے ٹھیک ہے نہیں بائی رس تو ایک کیا ہے بائی رس اپنے من سے بولو گے غلط ہو جاؤں بائی رس کیا ہے ایک software ہے ٹھیک ہے تو وہ اس میں نہیں آئے گا وہ الگ ہے بائی رس کے باتیں کریں گے بہت سارے آگے آئے گا اس میں سی پی یو کو پربھاویت کرنے والا ہوتا ہے کوشن پوچھا ہوا ہے اس لئے میں اس پہ آیا پہلے میں یہ نہیں پڑھاتا ہوں تھا پہلی بار پڑھا رہا کیونکہ میں نے دیکھا کہ ایک سال کوشن پوچھ لیا ہے کوشن پوچھا تھا شبد پڑھاش کیا ہے شبد پڑھاش شبد پڑھاش یہ کوشن پوچھا ہوا ہے اس لئے میں نے ان میں جورا ہے شبد پڑھاش جسے انگلیس میں کہتے ہیں word word length ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے میں بڑھا لکھوں گا شبد پڑھاش نوٹس میں مل جائے گا جسے word length کہتے ہیں سی پی یو کو پربھاویت کرنے والا پہلا کارک جو ہے وہ ہے شبد پڑھاش آپ کے نیٹ میں ہی پوچھا تھا شبد پڑھاش کیا ہے چار option دے لیا تھا بچے کے ہاتھ پہل پھول گئے تھے آپ شب paper دیئے ہو کوئی مجھے بتاؤ شبد پڑھاش کیا ہے word length کیا ہے کمپیوٹر میں پربھاویت کرنے والا کارک سیٹی وہ تو ابھی ہم نے بولا ہے اس کے آنگے اس میں کیا ہے کیسے پربھاویت کرتا ہے آپ سے پڑھتا ہم ہم پتہ ہے ابھی میں بچوں کو بولتا ہوں ہندی والے میں کی فرسٹ پیپر پڑھ لو سمجھ لو تو پتہ ہے مو کسے کرتا ہوں سمجھا رہا ہے اور جب ایکزام میں جب رونا شروع ہوگا نا تب پتہ چلتا ہے تب انہوں نے نیڑالا کی قویتہ یاد آتی دکھی جیبن کی گتھا رہی کیا کہوں آج جو نہیں کہیں ٹھیک ہے تو چیزیں صرف میں نے پہلے بھی بتایا کہ صرف ہندی سے ہر چیز ہم نہیں جان سکتے ہیں ہمیں سلیبش میں جو دیا ہے انہیں شمجھنا ہم سمجھتے ہیں شبد پڑاش کیا ہوتا ہے word length کیا ہوتا ہے دیکھو word length کیا ہوتا ہے ایک binary unit ہوتا ہے کمپیوٹر میں binary unit میں ہی لکھا جاتا ہے سمجھنا binary unit آگے ہم پڑھیں گے binary unit لمبا میں ایک ہوتا ہے binary unit binary unit جسے کہتے ہیں دوئی آدھار آگے پڑھیں گے ابھی صرف binary unit سمجھو binary unit جو ہے zero اور one پہ کام کرتا ہے binary unit جو ہے کمپیوٹر میں وہ ہے zero of one پہ کام کرتا ہے کس پہ کام کرتا ہے zero of one پہ تو کہتا ہے کہ شبد پاراس جو word length ہوتا ہے وہ ہے binary unit کی وحسن کیا ہے zero of one کی یہاں zero کیا ہے اور one کیا ہے اس پہ بھی چرچہ کروں گا اب اس سے پہ binary unit ہم بہت سارے unit کی بات کریں گے binary number hexadecimal octa بہت سارے unit آتا ہے کمپیوٹر میں اب اس بار دیکھا ہوگا جب میں پوچھا تھا کہ بھائیہ بتا تو 35 کا binary کا decimal کیا ہوگا 35 decimal کا binary کیا ہوگا ہمارے بچے کو چھوڑ کے دنیا کا کوئی بچہ نے یہ سوال نہیں بنایا ہوگا 35 کا شادنہ پوچھا ہوا تھا اس وقت جو سارا ہم نے اس کو پوچھا تھا سائے کیا پاسر ہم نے چھیک ہے پوچھا تھا دو آدھاری دو آدھاری اسی کو binary کو ہی ہندی میں کہتے ہیں دو آدھاری اسی ہندی میں کہتے ہیں سار یہ question اسیب سے پوچھ دیا تھا اس کا آنسر کیا آدھار تھا ہاں دو آدھاری binary کو ہندی میں ہم دو آدھاری کہتے ہیں اچھے بچاؤ جو ہم ہمارے پاس نہیں پڑے ہو جو کوئی بھی بنائے تھے یہ سوال بتا دو جو ابھی تک ہمارے ہاں کچھ بچوں سے وہ بنا ہوگا لیکن یہ بہت چھوٹے سوال تھے میں جو بتا رہا ہوں ہم لوگ جو پڑھیں گے ان کے اور ڈک پہ جائیں گے ہم تو hexadecimal بھی بنائیں گے octal بھی بنائیں گے اور 35 تو بہت easy پوچھ دیا تھا ہم تو 99 بھی کرواتے ہیں تو ان چیزوں میں دیکھو کہ ہمیں سیکھنا بہت جلوی ہے بن دیکھو کیا ہوتا ہے تکہ سے کبھی تو بھی بن جاتا ہے چھوٹی بہت چیزیں لیکن ہمیں پکڑ کے شاتھ بنانا ہے ایک جام پرفیکشن کے شاتھ بنانا ہے تو جو word length ہے وہاں شبد پڑاش جو ہے binary unit کی وہاں سنکھیا ہے جو کمپیوٹر کے ایک بار میں پروشش کرنے کے لئے اپیوگ ہوتا ہے جب ہم کمپیوٹر کو ایک بار میں کوئی کام پروشش کرتے ہیں کوئی کام شروع کرتے ہیں اس کے لئے word length کا use کیا جاتا ہے اور جتنا ادھک word length ہوگا کمپیوٹر کی گتی اتنے ہی تیج ہوگی کمپیوٹر کا شب word length کا use جو ہے کمپیوٹر کو پروشش کرنے کے لئے کیا جاتا ہے پروشششن کرنے کے لئے کیا جاتا ہے جس کمپیوٹر میں جتنا word length ہوگا شبد پاراش ہوگا اس کمپیوٹر کی گتی اتنے ہی تیج ہوگی اتنے ہی کیا ہوگی تیج ہوگی یہی کارن ہے کہ شبد پاراش word length کی جو لمبائی ہوتی ہے وہ bit میں ماپی جاتی ہے word binary unit جو bit ہوتا ہے وہ word length کی یہ بھی پوچھا ہوا کہ کس میں ماپی جاتی ہے word length کی اکائی تو bit میں مانی جاتی ہے اور وہ جو شبد پاراش کی جو لمبائی ہوتی ہے وہ جس bit میں ہوتی ہے وہ ہے 8 bit 16 bit 32 bit اور 64 bit اب پوچھو کہ bit کیا ہوتا ہے یا binary unit کی memory unit کی سب سے چھوٹی اکائی ہے bit bit سے بڑا ہوتا ہے bite bit سے بڑا ہوتا ہے nibble nibble سے بڑا ہوتا ہے bite bite سے بڑا ہوتا ہے kb kb سے بڑا ہوتا ہے mb mb سے بڑا ہوتا ہے gb gb سے بڑا ہوتا ہے tv tv سے بڑا ہوتا ہے pb اس بار بھی پوچھا ہوا ہے ایک gb بڑا ہوتا ہے کتنا ایک ہجار ماں شنکھیا عرب ماں شنکھیا یہی پوچھا تھا exam دیئے ہو گئے یہ question repeated تھا چار پانچ شالوں سے پوچھ رہا ایک gb بڑا ہوتا ہے تو ہمیں ہر چیز پہ perfection بنانا ضروری ہے تو شبد پاراش بائینری یونیٹ کی واہ ایک آئی ہے جو کمپیوٹر کو پروشش کرنے میں مدد کرتا ہے کمپیوٹر کو آگے بڑھنے میں مدد کرتا ہے جتنا جس کمپیوٹر کی جتنے ورڈ لیندھ ہوگی واہ کمپیوٹر اتنا ہی تیج گتیش کام کرے گی جو ورڈ لیندھ کو ہم بٹ میں مابتے ہیں اور یہ پرائے 6 8 16 32 64 بٹ تک ہو شکتا ہے اندیم 64 بٹ تک یہ ورڈ لیندھ ہوتا ہے ٹھیک ہے اب آڑے بڑھتے ہیں ایک دوسرا ہمیں پڑھنا ہے کمپیوٹر کو بڑھا ہاں سر سر یہ جو بٹ میں جو آپ نے بتایا ہے 8 16 32 64 بڑھتا ہے کوئی خود ملا آگے 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 ملے گا بیٹ لمبا پڑھیں ایک topic ہی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ 8 کی ایک آئی میں بڑھتا ہے وہ میں بتاؤں گا آگے جیسے آپ نے ابھی میں نے بتایا binary unit 01 ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے octal 0 سے 8 تک ہوتا ہے مطلب 1 سے 7 1 0 1 2 3 4 5 6 7 تک ہوتا ہے hexadecimal جو ہوتا ہے 0 سے 9 ہوتا ہے 10 is equal to a 11 is equal to b 12 is equal to c 13 is equal to d 14 is equal to f 14 is equal to 14 is equal to آپ کو ہو جائے گا e 15 is equal to f تو یہ جو 0 سے 15 تک hexadecimal وہ آگے آئیں گے ایک اور ابھی ہم سمجھیں گے computer clock یہ بھی computer clock clock جو ہے یہ جو ہے CPU کو پرحابیت کرنے والا کارک ہے computer clock دوسرا یاد رکھنا میں بڑا لکھتا ہوں دوسرا ہے computer clock آنی کی computer کی گھری computer clock کیا ہوتا ہے اب دیکھو کیا ہوتا ہے computer گھری کیا کمپیوٹر clock computer میں کیا ہوتا ہے جب ایک اوستحہ دوسری اوستحہ میں پریورتن ہوتا ہے پریورتن 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 کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے یہ جو یہ جو پرواہ کمپیوٹر clock کے دورا ہی ہوتا ہے اب دیکھو کمپیوٹر گھری جو کمپیوٹر clock ہوتا ہے وہ اپنے پلس کو جتنا تیجی سے بھیجے گا یا جتنے تیجی سے وہ ڈاٹا آگے برہے گا اتنا ہی جلدی جلدی کمپیوٹر کام کرے گا یہی کارن ہے ک کمپیوٹر گھری جو کمپیوٹر کی گتی ہے اسے پریس پلس کمپیوٹر جو گھری ہے جو کمپیوٹر گھری اسے پرتیس سکنڈ پلس جو کمپیوٹر گھڑی ہے اسے پرتیس سکنڈ پلس یا پھر ہرٹس ہرٹس میں ماں پا جاتا ہے جو کمپیوٹر گھڑک ہے اسے پرتیس سکنڈ پلس یا ہرٹس میں ماں پا جاتا ہے جسے نہیں کرتے ہیں کہ سمان نگتی جو ہوتا ہے میگا ہرٹس یا گیگا ہرٹس گیگا میں ہم بات کرتے ہیں میگا میں بات کرتے ہیں تو وہ گھڑی کو ہی ڈیڈوٹ کرتا ہے پھر سے سمجھنا دو چیز ابھی ہم نے پڑھا ہے ایک ہم نے پڑھا ہے ورڈ لیندھ شبد پاروش یا بائنری یونیٹ کی ایک شنکھیا ہے جو کمپیوٹر کو پروشیشنگ کے لیے یوج ہوتا ہے جس کمپیوٹر میں ورڈ لیندھ جتنا زیادہ ہوگا وہ پروشیشنگ اتنا زیادہ کرے گا دوسرا کمپیوٹر کلوک ہم نے دیکھا کمپیوٹر کلوک ہے کہ کمپیوٹر میں ایک عوستہ سے دوسرے عوستہ میں جانے پر جو پلس کام کرتا ہے تو جو گھڑیوں میں پریورتن ہوتا ہے اسے ہی کلوک واش کہتے ہیں اور اس میں جو ہے اس کو ہم پرتیش شکن پلس یا پھر ہرڈج میں مابا جاتا ہے پرتیش شکن پلس اور یا ہرڈج میں مابا جاتا ہے ایک اسی میں ہوتا ہے ایک اور مہتپون چیز ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کیس میموری کیا ہوتا ہے کیس میموری ہم نے پہلے بھی بتایا کیس میموری کیا ہوتا ہے تیسرا تیسرا اس میں ہوتا ہے وہ ہے کیس میموری تیسرا ہے انگلیس میں بولتا ہے کیس میموری ہندی میں لکھتے ہیں کیس میموری اب سمجھئے کہ کیس میموری کیا ہوتا ہے کیس میموری ایک ایسا میموری ہوتا ہے جو مین میموری سے ڈیٹا لے کر کے اپنے پاس رکھتا ہے کیس میموری ایک ایسی میموری ہے میموری یونیٹ ہے جو مین میموری ڈاٹا لے کر کے آوشک رکھتا ہے اور جرورت پڑھنے پر تیبرگتی سے سی پی یو کو بھیجتا ہے اس کو آسان بھاشا میں سمجھو آپ شب گوگل یوز کرتے ہو گوگل ایک سرچ انجن ہے گوگل یوز کرتے ہو آپ جب گوگل یوز کرتے ہو جو بھائی سب زیادہ یوز کرتے ہو وہ گوگل کے نیچے آ جاتا ہے سمجھا رہو میری بات آپ جو زیادہ یوز کرتے ہو وہ گوگل کے نیچے آ جاتا ہے جب آپ گوگل کو اپین کرتے ہو آتا ہے کیا نہیں آتا ہے جیسے فیس بک یوز کرو گے فیس بک آ جائے گا ہات سپ آ جائے گا ٹیوٹر آ جائے گا جو بھی چیزیں آپ یوز کرتے ہو زیادہ وہ اس جگہ رہتا ہے یا آپ نے دیکھا ہوگا گوگل پہ کہ جو چیز کو آپ ڈیلی سرچ کرتے ہو جیسے ہی وہ ورڈ ڈالو کے وہ نیچے آ جاتا ہے آتا ہے کنے سر جو ہسٹری میں آ جاتا ہے ہاں ہسٹری میں آ جاتا ہے یا پھر گوگل کے نیچے بہت سارے بنا ہوا آ جائے گا ابھی موبائل میں آپ دیکھو وہ کیوں آتا ہے کیونکہ آپ کے جو Artificial Intelligence کمپیوٹر ہے یہ سمجھ رہے کہ آپ ان چیزوں کا زیادہ پڑی ہو کر رہے ہو یہ سب cache memory کے کارن ہی ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے cache memory کہ جو main memory میں آپ کا data سب ہے ہی وہ main memory سے وہ ہے data لیتا ہے جو جرود کا data جو آپ ڈیلی ہی use کر رہے ہو وہ data کو وہ quick شامنے رکھتا ہے اور جیسے ہی کوئی چیز آپ نکالتے ہو quick وہ آپ کے شامنے آ جاتا ہے اور یہ آتا ہے cache memory کے کارنے کیونکہ موکھ memory سے آوشک data وہ لے کر رکھتا ہے every time جیسے کہ میں دیکھو آپ جب آپ جیسے جیسے آپ دیکھو آپ جیسے ڈیلی google meet open کرتے ہو آپ کو کیا ہوتا ہے جیسے جی لکھو گے نیچھے google meet آ جائے گا یا پھر آپ جو google کے نیچھے بہت سارے بنا ہوا رہتا ہے facebook ڈیوٹر ڈیو ڈیو دیکھو زیادہ جو use کرو گے وہ آپ کے بغل میں رہتا ہے ایسا وہ کیوں رہتا ہے وہ cash memory کے کارن ہی رہتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ یہ ایک جو cash memory ہے یہ ایک ایسی memory ہے جو مکھ data مکھ memory سے data لے کر اپنے پاس رکھتا ہے تاکہ جرورت پڑھنے پر طورت وہ CPU کو بھیج دے اور user جو ہے اسے out پرابت کر شکے کیونکہ CPU کو بھیجے گا اور user جو ہم ہیں اس سے طورت ہم answer پرابت کر لیتے ہیں یہ کس کے کارن شمبب ہوتا ہے CPU کے کارن ایک بار پھر سے پورا ہم سمجھتے ہیں آج کا crash آج ہم نے کیا پڑھا آج ہم نے پڑھا ایک دب آرام سے سمجھنا کوئی ہروری نہیں ہے کوئی جلدیبازی نہیں ہے ہم نے پڑھا computer ایک سوچالت machine یہ ہے ایک کترین بدھی والا machine artificial intelligence یا ایک robotic machine جس کا کام ہے گنا کرنا جو انگریجی کے commute شبت سے بنا ہے جس کا ارث ہوتا ہے گنا کرنا ہندی میں انہیں شمگنگ کہتے ہیں computer کا کام کیا ہے data کو storage کرنا data کو input کرنا data کو اور کرنا process کرنا اور سارے کام ہیں آگے پڑھیں پھر ہم نے پڑھا data کی computer system کیا ہے یا اپکرنوں کا شموع ہے جو تین چیزوں سے مل کر بنا input ہم نے پڑھا input کیا ہے input مطلب computer جو user کے through آپ data لینا جس device آپ data ڈالتے ہو computer میں اور کس کو دیتے ہیں electronic pulse ورس کے روپ میں cpu اور cpu کمپیوٹر کا brain silicon chip جو input سے data لیتی اور ان کو verify کرتی ہے اور output کو بھیجتی ہے ہم نے 3 پہلا مطلب مطلب ہوتا ہے arithmetic logic unit कی اس میں انک گنیتی اور تارکک گنہ کا کام مطلب کوئی برا چھوٹا شاہرائی جس جس دورہ ہم پورے computer system کو کنٹرول کرتے ہیں وہ ہم کنٹرول کرتے ہیں تیسرا ہوتا ہے memory ہم نے پڑھا اگر ایک topic ہی ہمارا primary memory اسی کو مکھ مموری اسی پڑھیں یہ main memory ہوتا ہے جب ہم بات کر رہے ہیں اور primary memory already computer میں ہوتا ہے secondary memory جو باہر ہم use secondary memory memory میں آتا ہے تیسرا ہم نے پڑھا آخر output جس دورہ CPU data output output کرتا ہے monitor speaker printer projector plotter یہ output device اسی طرح سے ہم نے پڑھا internal memory کو اور اسی طرح ہم نے پڑھا 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 ورد لیند جو binary unit کام کرتا ہے جس computer کو پڑھا کام کرتا ہے اسی طرح computer گھڑی ورد clock کام کرتا ہے computer pulse کام کرتا ہے جب پڑھا 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 جو دورہ ہی کیا جاتا ہے جسے ہم اس کے گھٹی کو پردیشک impulse یا ہٹرز میں اسی طرح ہم نے cache memory کہا cache memory جس میں سے ہم آوشک data لے کر رکھتے ہیں تاکہ شمعہ پڑھنے پر تیبر گھٹی سے CPU کو دے کر وہ output آپ کو پہنچا یہ شب کیا تھا cache memory آج کلاس میں یہیں تک رکھوں گا پہلے تھوڑا سمجھو ٹھیک ہے اس کے بعد ہم کل کے کلاس میں آپ کو الگ سے input پڑھیں گے کتنے input ہوتے ہیں ان کے کیا کام ہوتے ہیں output ہوتے ہیں ان کے کیا کام ہوتے ہیں input output دونوں کیا ہے جہاں سے پرشن پوچھتا ہے یہاں سے بھی ایک پرشن کبھی پوچھ لیتا ہے وہاں سے بھی پوچھ لیتا ہے input کیا ہے output کیا ہے input output دونوں کیا ہے ساتھ ہی function کی ہے کی کتنے کی بورڈ کی بورڈ کی بورڈ کی بورڈ کیا ہوتے ہیں یہ ہم ہم پڑھیں گے sہاں سے کیا ہے دلوں کی موظف لوڈ کی بورڈ کی باورڈ ڈھا